وہ اس وقت شہر کے مشہور سلون میں مجود تھی اچھا خاصا رشت لگا ہوا تھا لڑکیاں حارس اپنے کاموں میں مصروف تھی خمار علی نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو سامنے لگے قد آدم آئینے میں دیکھا جس کے بالوں کو فائنل اٹچ دے رہی تھی یہ کیا کر دیا یو بیچ خمار چیختی ہوئی چیر سے اٹھی ایک دم سے سب متوجہ ہو گئے وہ لڑکی گھبرا گئی اس کے ساتھی لڑکیاں بھی اپنی کلائنٹ سے وڑ کر مدد کو دھوڑی میں نے فیدر کٹنگ کا کہا تھا تم نے لیئرز کر دی یہ کیا بکواس کلر کر دیا میرے بالوں کو جو فول نانسنس وہ مسلسل گالیاں دے رہی تھی ایدگر کے کچھ لوگ ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے تھے اس کی دوست آئیما نے کیمرے کو زن کیا این اسی وقت پیچھے سے زینب افنندی نمودار ہوئی تھی کہ سب کیا ہو رہا ہے ادھر وہ خمار کو کڑی نظروں سے گھو رہی تھی اور آپ سب جائے اپنا کام کرے یہ ڈراما بھی بند کرواتی میں آپ کو یہ ڈراما لگ رہا ہے میرے بالوں کا ستھیا ناس کر دیا آپ کی جاہل برکر نے خمار تہش سے بول لی تھی آئیما اس کی ایکٹنگ پر اشش کر رہی تھی آپ ہے کون خمار نے سرطہ پیر زینب کو دیکھا تھا میں سلون کی اونر ہوں اس کے سارے پیسے بلکہ کچھ ایکسٹرہ بھی دے دیں انہیں چلتا کریں یہاں سے زینب افنندی نے خمار کو دیکھ دے برداریس اپنے ورکر سے کہا تھا مائی فٹ تمہارے پیسے مغرور بڑھیا خمار نے ہیل زمین پر پٹھکی اور غصے سے آئیما کا ہاتھ پکڑ کر سلون سے باہر کی طرف نکلی تھی آئندہ یہ یہاں نظر نہ آئے دھکے دیکھ کر نکلوانا ایسے لوگوں کو اسے پیچھے سے زینب کی آواز سنائی دی تھی وہ اور آئیما ہستے ہوئے گاڑی تک آئے تھے یار خمار بلا کی اداکار ہو تم آئیما نے دعا دی تھی اور ڈیئر ڈیول بھی بالوں کے بھی قربانی دی ہے وہ بھی سٹائل سے بولی دیکھ لو آئیش بی بی خمار ہارے یا جیتے اپنی شرط پوری کرتی ہے چاہے دعاو پر کچھ بھی لگانا پڑے خمار نے آئیش کو مخاطب کیا جو گاڑی سے سر نکالے اس سے سرہا رہی تھی پتینو یونی سے واپسی پر کیفے میں بیٹھی تھی اس کے ٹھیک سامنے روڈ بار زینب افرندی سلون تھا ہمیشہ کی طرح آئیش نے خمار سے شرط لگا کر کارز کھیلے اور خمار کے ہارنے پر اسے ڈیئر دیا تھا کہ وہ سلون میں جا کر ہنگامہ کرے یہ کارز اور شترنج کھیل کے ڈیئرز کرنا ان امیرزادیوں کا پرانا شوق تھا آج بھی کچھ ایسا ہوا تھا خمار نے اپنی شرط پوری کی اور وہ ہار کو بھی جیت کی طرح گلے لگاتی تھی یہ عادت اسے باپ سے ملی تھی جو خود ایک منجہ ہوا جواری تھا وہ اپنے آفیس میں بیٹھی تھی گولیاں ہونٹوں پر ٹکائے اس کی نظریں کسی گہری سوچ میں گم تھی یہ لڑکی جو آج آئی تھی کیا نام تھا اس کا اس نے ریسیپشنسٹ سے پتہ کروایا تھا خمار علی خمار علی خمار علی قرار علی زینب کو سیٹ پر جھٹکا سا لگا تھا نہیں نہیں وہ سر کو جھٹک گئی تھی اس کا چہرہ مہرہ اس کے تیکھے مگروہ نقش سب قرار جیسے تھے تو زینب افرندی کو آت بھی یاد تھے عمر کے پنتالیس سال گزرار لینے کے بعد بھی وہ سال ان کی ذہن و دل میں پر نقش تھے جو ایش ایس کے ساتھ گزرے تھے پھر سالون کو سالوں سے چلا رہی تھی اس طرح کی جاہل کسٹمر سے پہلی بار ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی ہم سر جھٹک کر سالون کی ریکارڈز چیک کرنے میں مصروف ہو گئی تھی یوں بھی کچھ دیر میں ان کا بدھیجہ انہیں پک کرنے آنے والا تھا ہائی ڈیر خوبانے گھر میں داخل ہوتے ہی باپ کی گردم میں اپنے باز اوہائل کیے تھے کیسا ہے میرا بچہ قرار علی نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جن کی کاربن کا پی تھی میں فیٹ پتہ ہے آج فرس ٹائم میں آش میڈم سے شر تھار گئی اوہو قرار کی بیٹی اور ہار وہ مصنوعی متفکر ہوئے تھے ہار بھی جیت بن گئی خود آئیش نے دعا دے رہی تھی وہ فخر سے بولی تھی اپنی ماں کا بریسلر تو نہیں دے آئی وہ فکر مند ہوئے تھے نو ڈیڈ ایک ڈیر دیا اس نے میں نے پورا کر دیا ویڈی گوڈ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھنا ییس دونوں باپ بیٹیوں نے ہائی فائی کیا تھا اگر میں ممی زندہ ہوتی تو بہت سنتے ہم دونوں اداسی سے ہز دی تھی ممی کے بھائی تو زندہ ہے نا مگر حسام رفیق زینہ اترتے ہوئے ان کی ساری باتیں سن چکے تھے اب اوپر جاکے اپنی بہن کو سب بتا دو شاہ باش قرار علی نے آنکھ ماری تھی اور خمار مو پھار کر ہز دی تھی شرم کر لے قرار حسام برا مانگے اوہم مامو جان جس چل بیٹا مت کیا کرو یہ شطرانج بازی یہ شطرانج بازی سب سے بورا ہے یہ انہوں نے سنجید کی جسے سمجھایا اٹس جس فار آفان مامو وہ چڑ گئی تھی زندگی مزاق نہیں ہوتی خمار ڈھل لگتا ہے تمہاری اڈل طبیعت سے کوئی تمہارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے سمجھاؤ اسے قرار وہ ان کی طرف مڑے تھے مجھے کسی نے نہیں سمجھایا میں اسے کیا سمجھاؤ وہ ماضی میں کھو گئے تھے وہ بھی کیا لوگ ہیں موسن جو وفا کی خاطر خودتاری شیدہ اصولوں پر بھی اڑ جاتے ہیں وہ زیرم کی مو سے بے ساختہ ہوا نکلی تھی عداب جازب نے خوبصورتی سے ہاں سینے پر دھرا تھا مگر یہ شیئر تبدیل بھی ہو سکتا ہے زیرم نے کچھ سوچ کے کہا وہ دنوں لون میں بیٹھے چائن جو آئے کر رہے تھے وفا کی جگہ شرق بھی ہو سکتا ہے حسن افنندی نے پائپ کیاری میں چھوڑ کر بہن کو دیکھا جو کرب سے مسکرا دی تھی کیا بھائی جان آپ بھی اوہ ہیلو میں بھی ہوں یہاں جازب بیچ میں کوتا تھا جیسے باپ اور بھپو کی بہم باتیں سمجھ نہیں آئی تھی اور وہ یہ بھی تو ہے نا بھائی جان زینب نے مزاک اڑایا تھا ویری فنی بھپو جانی جازب نے مو گنایا تھا یہ بتاؤ شیری کب سے شروع کر دی انہوں نے بھدی جے کو چھیڑا تھا ہاں چپسی سے دیکھا ہے جازب کھونے لگا اس کے چہرے میں جس نے اس کی نیدیں حرام کر دی تھی ہیلو میں بھی ہوں یہاں پر حسن افنندی کھنگھا رہے تھے زینب اور جازب کا کہہ کا بے ساکتا تھا جازب کے بچپن میں ہی میسیس حسن افنندی کا انتقال ہو گیا تھا وہ چھ سال کا تھا جب زینب نے بھدی جے کو ممتہ کے اوروں میں سمیٹ لیا تھا اس کا جینا مرنا اب جازب کے لئے تھا شادی اور محبت پر سے اس کا ایمان اٹھ چکا تھا حسن بھائی کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ شادی کے لئے رضا مند نہ تھی اس نے سارے جوانی جازب کی پروش اور اچھی تربیت میں لگا دی تھی جازب اور یونیورسٹی میں فائنل کا سٹوڈنٹ تھا جس کے بعد اسے باپ کی فرم اور فیکٹری سنبھالنی تھی زیرم نے اپنا سلون سٹارٹ کر لیا تھا زندگی اپنی رفتار سے آگے جاری تھی یہ پرانے کانٹے راہ کھوٹی کرنے آگئے تھے ہائے آئیمہ جازب نے صبح ہی صبح آئیمہ کو کولیڈور میں گھیر لیا تھا کام بولو آئیمہ نے مو بناتے ہوئے کہا تو وہ ہس دیا تھا یار وہ آپ کی دوست کیا نام ہے اس کا اس نے انجان بلنے کی اکٹنگ کی تھی خمار علی آئیمہ نے یاد علایا تھا ہاں وہ آج کل نظر نہیں آ رہی ایوریتھنگ اس اوکے ویدھار جازب اس کی کھیلیت کے لئے بے قرار تھا اوہ وہ اس کا نکاح ہو گیا تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے آئیمہ نے مزے سے بتایا تھا ہاں یار اس کا فیس دیکھنے والا تھا آئی سویر یار خمار کاش تو وہاں ہوتی آئیمہ کی ہسی نہیں رکھ لی تھی میں کیسے ہوتی میرا تو نکاح ہو گیا نا خمار نے بھی کہکہ لگایا تھا ایش چٹ گئی تھی سبس کرو فضول کے مزاق تم اتنا لمبا کیے جا رہے ہو جازب اس کی سرونگ کرش تھا اسے آئیمہ کا مزاق برا لگا تھا ویسے یہ سچ ہوتا تو وہ مر ہی جاتا اللہ نہ کرے آئیش کے موں سے بے ساختہ نکلا تھا اوہو بھئی عشق کی آگ لگی ہوئی ہے ادھر تو ہم خمار نے ہاں سے ہواڑا کر آئیمہ کو آنکھ مالی تھی مگر فائدہ اسے تو تم سے عشق ہے آئیش نے دانت پیسے تھے ویسے بندہ برا نہیں ہے خمار نے اسے مزید تپایا تھا بس کر دو اب اسے چھین مت لینا مجھ سے آئیش کو تہش آ گیا تھا جس سے پایا ہی نہیں سے کھونا کیسا آئیش خمار سنجیدہ ہوئی تھی اوہ پلیز ہماری دوستی میں کسی لڑکے کو مت لاؤ تمہارا اجازت تمہیں مبارک خمار نے ہاں چھٹکے تھے وہ یونیورسٹری سے گھر آ کر بھینا کھانا کھائے کمرے میں بند پڑا رہا تھا آئیمہ کے مزاق نے اس کی ٹانگوں سے جان نکال لی دی تھی لیکن اگر یہ سچ ہوتا وہ آنکھیں بند کر کے تصور میں خمار کا چہرہ لائیا تھا وہ ایک سال جونیور تھیس کی پہلے چلک آج بھی جازت کے دل پر نقش تھی یہ نقش یونیورسٹری کے آخری سال میں آ کر مزید گہرہ ہو گیا تھا میں سے فیربر پارٹری پر پرپوز کروں گا بس اب مزید یہ خموش محبت نہیں چلے گی جاسم نے دلہ دل میں ارادہ مضبوط کیا اس کے لبوں پر بڑی خوبصف مسکرہ رہنگ رہی تھی خمار کیے سنگ زندگی کا تصور حسین ترین لگا وہ مالڈ اور پر برینڈڈ آٹلیٹ دیکھ رہی تھی سمر کلیکشن اس بار اسے کچھ خاص نہیں لگا تھا ایک سوٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی جب اسے شخصہ ہوا کہ اس کی پیچھے قرار علی مجود ہے اس کی مخصوص پرفیوم کی محق زینب کی نتروں سے ٹکرائے تھی وہ چور نظروں سے پیچھے مڑھ کر دیکھنے لگی اس کا شخص صحیح تھا وہ قرار ہی تھا اس کے ساتھ مجود وہ لڑکی زینب کو تیش تلا گئی تھی خاندانی بدتمیز بے حس لوگ وہ خمار کو دیکھ کر جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی اس سے کے پہلے کہ وہ لوگ اس تک آتے وہ سائٹ سے فیس کور کر کر نکل چکی تھی گاڑی میں بیٹھ گی اس نے سیٹ سے سر ٹکا لیا تھا وہ اسے کئی بار نظر آتا تھا مگر خمار اس کی بیٹی اس بات سے زینب کو عذیت پہنچتی تھی وہ بلکل اپنے باپ جیسی تھی میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں زینب روز خود سے یہ اطراف کر کر رو پڑتی تھی ہائے یہ مجبوریاں محرومیاں ناکامیاں عشق آخر عشق ہے تم کیا کرو ہم کیا کریں جازب کا ورڈ سیپ پر یہ شیر آیا تھا ایک دردھڑی مسکان اس کے چہرے پر ابری اور تم کیوں کیوں بھوک ہر طال پر ہو زینب نے گھر آتے جازب کی خبر لی تھی بس سویٹ ہارٹ بھوک نہیں ہے کیوں بھئی وہ فکر مند ہوئی تھی وہ کی گود میں سر رکھا تھا جازب اس دن تم کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے وہ کیا چکر ہے زینب ڈریک پوائنٹ پر آئی تھی لا ہولا والا کوئی چکر وکر نہیں ہے جازب فورم بولا تھا شکر محبت ہے جازب نے شرار سے بات پوری کی تھی ہاں زینب جو شکر دا کری تھی اچھل پڑی تھی انسان بن جو تم کوئی آسان کام کہیں یار وہ شرار سے ہسا تھا بہت پیٹوں کے جازب شرافت سے بتاؤ سارا معاملہ مو سے نہیں بتاؤں وہ شدی مزا کے موڈ میں تھا ٹھیک ہے تم کرو حرکتیں میں چلی پیزا کھانے زینب نے مو بنایا تھا وٹ اتنے کام کی بات آپ بتا رہی ہیں آپ پیزا کو نا نہیں کہتے گناہ ملتا ہے چلیے جازب نے فورم بستر چھوڑا تھا بلکل بندر ہو زینب ہسی تھی یونیورسٹری کی آدھی سے زیادہ لڑکیوں کا کرش ہوں اور گھر میں بندر صحیح کہتے ہیں گھر کی مرگی بندر بڑا بڑا زینب نے شرار سے ٹکڑا لگایا تھا کیا ہوا ڈائر بہت چپ چپ سے ہیں شاپنگ سے آ کر خمار نے کافی باپ کے آگے کی آہ نہیں بس تم نے خرچہ زیادہ کروا دیا ہے انہیں چلاکی سے بات کا روخ موڑا تھا بیری فنی خمار مسنوی نراز ہوئی تھی یونیورسٹری کب ختم ہوگی تمہاری ایک سال بعد کیوں خمار نے پوچھا کوئی پسند ہو تو بتا دینا انہوں نے نرمی سے کہا تھا ہم خمار کو باپ کی کھلی ذہنیت پر رشک اور ہسی ایک ساتھ آئی تھی میں پمندیاں لگانے والا مرد نہیں بس ایک بات کا دھیان رہے لڑکا ہم پلاؤ شریف اور خاندانی انہوں نے جدا دیا تھا ہاں تو میں کب ٹٹ پونچیے سے کروں گی شادی وہ چٹ کر بولی تھی کافی پیئے اس نے باپ کو یاد علایا مگر اس نے اپنے ذہن میں ایک چہرہ ابرہا تھا آج جازب اس کی بیچ کی فیرور پارٹی تھی خمار لوگوں کی کلاس کی طرف تھی پرپر سلک کے سلیولیس بلوز والی ساری پہنے اپنے پانچ فٹ سات انچ کے قدمے غزب ڈھاری تھی والوں کا ڈھیلہ سا جھوڑا بنائے جس میں موتیا پرویا ہوا تھا اس کی دودھیا رنگت پر ملائم ساری یوں لگ رہی تھی جیسے دودھ پر سلک کریم ڈالی جا رہی ہو جازب کی آنکھیں اس پر ٹکسی گئی تھی اور خمار اس بات سے واقع بر تھی اس نے جان کر اور ادائیں دکھائیں تھی آئیما پر گر گر کر ہس رہی تھی آئیش اس کی چٹکی کاٹی تھی تم یہ سب اس لئے کر رہی ہو نا کیونکہ جازب تم پر مرتا ہے اس کی جذبات سے مت کھلو تم آئیش نے انگلی اٹھائی تھی اچھا یہ بات ہے جسٹ ویٹ اینڈ واش نو وہ ساڑھی سنبھالتی جازب کی طرف بڑی تھی آئیش کا دل سکڑ کر رہ گیا تھا وہ جا رہی تھی اور اب فاتحہ بن کر ہی لوٹے گی شکست کے مارے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا چاسب حسن ہمانے قدسی سے بکارا تھا یہ کس نے بکارا اتنی چاہ سے ادم احساسے برطری سے خدا ہو گیا ہوں میں وہ دوستوں میں گھیرا ہوا تھا کہ اس کے عواز پر نحال سا اس کی جانب بڑا تھا جی اس نے بھی حسن کے آگے ہلکا سا سر کسلے میں خم کیا تھا لٹس سہوا ڈانس پلیس خمار نے خوبصا لفوا کی اور بہوش ہوتے ہوتے بچا تھا شئر وائی ناٹ اس نے خمار کا نازک ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیا دوسرے ہاتھ اس کے کمر کے گیت ہائل کیا تھا سب کی نظریں ان پر تھی آئیما نے لائٹ سٹیم کروا کر آپ کو پر ایک سانگ سیٹ کروایا ہے وہ عائش کی حالے سے خوب مزے لے رہی تھی ڈانس سٹارٹ ہو چکا تھا سن میرے ہمسفر کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانسیں چلتی ہیں جدر رہوں گا بس وہیں عمر پھر آتف کی عواص نے سما باندھ رکھا تھا خمار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اس کی دھڑکنیں روکی تھی جاسم نے اسے خود سے مزید قریب کیا تو وہ بھینا مزا حمد کی اس کے جاہ ملی تھی وہ انہوں ایک دوسرے میں گھوسے گئے تھے خمار کی آنکھیں اس کی محبت پاش نظروں کی تاپ نہیں لاپا رہی تھی حیاء سے اس نے نظریں چھکا لی تھی جاسم اس کے دعا پر قربان ہو گیا تھا وہ پیکرِ حسنِ رنائی تھی وہ بھرپو مردانہ وجہت کا شکار ان کے تمام دوست ان کے کپل کو سرہا رہے تھے I love you جاسم خمار نے خمار علود آواز میں کہہ کر جاسم کے ہوش اڑا دیا تھے چار سالوں کی خموشی آج ٹوٹ گئی تھی I love you more than you love me خمار جاسم نے اس کے ہاتھ چننے چاہے اسی وقت لائٹس کھل گئی تھی وہ دونوں شرما کر لگ ہوئے تھے Oh my god it's time and ring آئیمان نے گاڑی میں خمار کا ہاتھ پکڑ کر چیخ ماری تھی پائنلز کے بعد فیملی کو بھیجے گا اپنی کہہ رہا تھا مر جوں گا پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا It's a man promise خمار نے زور سے بتایا تھا تاکہ بیک سیٹ پر مو پھلا کر بیٹھی آئیش بھی سن لے You bitch مر جا دوں آئیش ٹھیکی تھی Come on آئیش We are childhood friends وشکرو خمار کو چلو آئیمان نے ہمیشہ کی طرح صلاح کروائی تھی Come on وہ دوبارہ بولی تھی Okay Congratulation آئیش نے دھیمی عواص میں خمار کو وشکیا تھا Thank you madam خمار زور سے ہسی تھی وہ خوش تھی ایک عجیب ہوگری لمحے نے اس کی ساری دنیا بدل دی تھی ماسی وہ ان کے لبوں کو چوم رہا تھا اس کے بدن پر سرسراتی ہوئی ساری کو اتار رہا تھا اس کی حسین جسم کے سارے راست کھولنا چاہ رہا تھا زینب قرار نے مدھوشی باس میں کہا تھا ہاں زندگی زینب نے اس کے گد باہیں پھلائی تھی I love you so much وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا I love you more قرار علی زینب کے لبوں سے اپنا نام بہت اچھا لگتا تھا اسے گیر سے ملنے کب آوگے زینب نے ساری سمیٹ کر اسے مزید بہکنے سے رکھا تھا ہاں ان کے کال آئی تھی مگنی کی ڈیٹ مانگ لے تھے تم بتا جانو کب کی ڈیٹ دوں قرار نے اسے جوما تھا نیکسٹ ویک کی دے دو فائنلز ہو چکے ہیں میرے باس اس ویک ریسٹ کرلوں گی نیکسٹ ویک شاپنگ اور پھر مگنی پھر بس میں اور تم قرار نے جملہ پورا کیا تھا جی نہیں شادی سے پہلے کم کم ملیں گے زینب نے لکھرے دکھائے تھے اچھا یہ بات ہے تو مگنی کی جگہ شادی ہی رکھ لیتا ہوں نیکسٹ ویک قرار نے اس کی اکلائی پکڑی تھی آوچ ہاں زینب اور وہ بحث دیئے تھے تمہاری رنگ کہاں گئی قرار زینب نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پر نظر کی جہاں اس کی گفٹ کے لیے انگوٹھی موجود نہیں تھی ورنہ قرار ہمیشہ وہ رنگ پہنے رکھتا تھا چھٹ یار تم نے دیکھ لیا سوری یار وہ حسام ہے نا ہمیشہ شرط میں کوئی بھاری چیز مانگ لیتا ہے تم شرط ہار گیا اور رنگ دے دی ہاں زینب وہ کیا زینب وہ قرار حد ہوتی ہے بھی ہی سی کی یار میں نے گفٹ کی تھی اور تم تو ہمیشہ جیتتے ہو ہاں پتہ نہیں کیسے ہار گیا مگر یہ لاسٹ بار تھا بس ہر دفعہ لاسٹ بار ہی ہوتا ہے تمہارا وہ شدید خافہ تھی کتن دفعہ کا ہے شرطوں پر مت کھیلا کرو یہ سب ٹھیک نہیں ہے مگر تم نہیں سنتے ڈیڈ اور بھئیہ کو تمہاری سعادت کا پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں کمان زینب میں کوئی گلی کا موالی یا جواری نہیں ہوں بس دوستوں میں کھیل لیتا ہوں شرط لگ جاتی اور میں اپنی شرط پوری کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے تم جانتی ہو مجھے درار بے بس ہوا تھا اس لیے ڈرتی ہوں بس کسی دن مجھے نہ ہار جاؤ تم اللہ نہ کرے زینب پلیز مور خراب مت کرو چلا میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں انکل سے بھی آج میری لیتا ہوں بس خوش قرار نے معاملہ نپٹایا بہت خوش زینب اس کے گلے لگ گئی تھی اس کی دنیا سمو گئی تھی قرار علی کی ساتھ میں وہ دونوں گھر کے لیے نکل رہے تھے جب حسام قرار کی طرف پہنچا سلام علیکم زینب حابی حسام نے قرار کو شرارتی نظر سے دیکھ کر زینب کو سلام پیش کیا تھا وہ قرار کا جگری دوست تھا گویا کہ زینب کو اس کی دوستی خاص پسند نہیں تھی مگر اس سے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا وہ کھلے دل و دماغ کی مالک تھی شوہر کے دوستوں سے بلا وجہ بیر نہیں پانا چاہتی تھی لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا حسام نے نے تیار دیکھ کر کہا تھا نہیں نہیں تو بیٹھ بس میں زینب کو گھر تک چھوڑا ہوں پھر آ کر بات کرتا ہوں ہاں چھوڑا تفصیل سے بات کریں گے پھر حسام نے گہری نظر سے زینب کو دیکھا جس کے لہجے پر الجی الجی سی تھی اس کی کلاس فیلو ملائکہ کا بھائی بھی تھا مگر قرار کی وجہ سے زینب حسام کا زیادہ احترام کرتی تھی اللہ حافظ حسام بھائی زینب نے مسکرا کر کہا اور پرس گندے پر ٹانگ لیا تھا قرار نے گاڑی کی جابی اٹھائی آتا ہوں حسام کو گھر میں چھوڑ کر وہ نکل گیا تھا وہ جانتا تھا حسام کیوں آیا ہے اچھا انکل اجازت دیں دوست گھر پر منتظر ہے پھر اب انشاءاللہ منگنی کے روزی ملاقات ہوگی قرار نے زینب کو نظروں میں سمویا تھا وہ شرما کر باپ کے پیچھے ہو گئی تھی اگلے ہفتے کا جمعہ پر پھر تیع ہے فرقان آفنندی نے قرار سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کے سے گرد تک رخصت کیا تھا ان کی بیٹی کے ہونے والا شوہر ان کی گھر کا دماد بھی تھا قرار یونیورسٹی کے دنوں میں زینب کو ملا تھا اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا وہ ہوسٹر لائف کا پروردہ تھا ایک پاننے والی خالہ تھی جس کے کالج کے دنوں میں گزر چکی تھی تبکہ زینب آفنندی ایک بڑے خاندان کی لڑکی تھی مگر فرقان بیٹی کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک گئے تھے قرار کی نوکری اچھی لگی تھی خالہ کا گھر بھی تھا سو وہ مان گئے تھے بیٹے حسن کے کچھ تحفظات ہیں مگر باپ اور بہن کی خوشی میں وہ بھی خوش تھے ان کی نصبت پھپوزات سے تیہ تھی فرقان کر رہا تھا کہ زینب کے فورم بعد بیٹے کی دھولن لے آئیں گے تم تو سسرال ہی کو پیارے ہو گئے ہو حسام نے اسے پورے دو گھنٹے بعد دیکھ کر اسے سے کہا تھا اب یار شادی کے معاملات منٹوں میں تیہ نہیں ہوتے ہاں بولو اب کیا ہے کیوں منتظر تھے میرے قرار نے اس کی آنے کی وجہ جانے چاہی تم بھی ابسی سے غائب رہنے لگے ہو شادی کے بعد کیا وقت ہوگے سوچا ایک آخری بازی لگا لوں کیا پتا نو سو چوے کھا کر یہ بلا حج کو چلے جائے حسام اپنی بات پر زور سے ہسا تھا بکواس نہ کرو کیا لوگے قرار نے اس کا مو بند کروایا تھا تمہاری سب سے قیمتی چیز حسام نے فریج میں گھسے قرار کے سر پر بم پھوڑا تھا کیا مطلب قرار حیرانی اس کی طرف مڑا اور کارٹس نکال چکا تھا کیا بکواس حسام اسے اب بخوصہ آ رہا تھا سوچ لو آخری بازی ہے یہ میری اور شاید تمہاری بھی پہلیاں مت بھجواؤ مجھے قرار چیخا تھا اوکے میں جیتا تو تم زینب سے شادی نہیں کرو گے وٹ قرار اچھل پڑا تھا ریلیکس تم کونسا ہار ہوگے حسام نے اسے تھنڈا کیا تھا اور اگر ہار گیا تو میری بہین ملائکہ سے شادی کر لینا پیسے بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہے حسام نے اپنی شرط رکھ کر گارٹ اس کے آگے کیا تھے اگر میں جیت گیا تو یہ میری آخری بازی ہو گئے آئندہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا دوں قرار شدید تیش میں تھا یہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی میں جانتا ہوں تم ہر حال میں شرط پوری کرتی ہو پھر ہماری دوستی کا کیا قصور جار حسام میس نہ ہوا تھا ویل شروع کرو میں نے جیتنا ہی ہے قرار نے کارٹس لیے اور اگر ہار گئے تو حسام کو دکت ہوئی تھی وہ اپنی بہن کی خوشی جیتنے آئے تھا وہ آج ہار کے آفورڈ نہیں کر سکتا تھا اگر میں ہار گیا تو یہ میری زندگی کا آخری بازی ہوگی زینب کو ہارنے کے بعد مجھے کچھ جیتنے کی چاہنی ہوگی قرار کا لہجہ مستحن تھا حسام اس کے محبت سے واقع تھا ایک پل کے لیے وہ مجرمانہ شرمندہ ہوا تھا مگر ملائکہ کے آنسو کی خاطر وہ زہر بن کر بیٹھ گیا تھا جو آج قرار نے ہر حال میں پینا تھا قرار پھٹی پھٹی آنکھوں سے سے دیکھ رہا تھا جو خود بھی اپنی جیت پر بے یقین تھا کوئی چیٹنگ بھی نہیں تھی صرف فیر گیم تھا وہ زینب کو ہار گیا تھا وہ اپنی خوشیاں ہار گیا تھا حسام اس کی حالت سے پریشان تھا وہ قرار کو اس نحیج پر نہیں لانا چاہتا تھا مگر بہن کی محبت نے اسے مجبور کر دیا تھا تم ٹھیک ہو قرار حسام نے اسے پوچھا تھا کب کرنی ہے شادی ملائکہ سے اس نے آنکھیں اٹھائی اور لالنگارہ مگر بھیگا سا کوئی جلدی نہیں یار حسام ہچکچایا تھا دیر کی کوئی وجہ باقی رہ گئی ہے قرار کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا الفت بھی انوکھی بازی ہے چال اس کی نصیر الٹی پلٹی وہ ہار کر جیتا کرتے ہیں ہم جیت کر ہارا کرتے ہیں حسام پوری بازی جیت چکا تھا مگر زینب کا اعتماد و دوستی ہار گیا تھا ملائکہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی اس کے پاس میرا اسائیمنٹ تھا زینب اس کی مشترکہ فیلو آسفہ سے پوچھا وہ کہہ رہی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ تب بس پیپرز دینے آئے گی یونیورسٹی آسفہ نے چچکتے ہوئے بتایا وہ خود اس کی چانک شادی سے حران تھی ہاں اچھا ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی تب تو ایسا کچھ نہیں تھا اور میرا اسائیمنٹ وہ پریشان ہوئی تھی یہ لو ملائکہ نے بچوا دیا ہے سلمہ جو ملائکہ کی قریبی دوستی زینب کے پاس آئی میری طرف سے مبارک بات دینا اسے زینب نے خوشتلی سے کہا تھا تم نہیں آؤ کی سلمہ کا انداز مزاق اڑانے والا تھا میں کیسے میری خود منگنی ہے اب تو منگنی نہیں ہو رہی نا آسفہ نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں تمہارے موں میں خاک کیا بول رہی ہو زینب کو غصہ آگیا تھا ملائکہ کی شادی تمہارے ہونے والے مگیتر قرار کے ساتھ ہی ہے تو وہ ایک طریق دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیر اب کے سلمہ نے بم پھوڑا تھا زینب کو زمین کی گردش تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی آسفہ نے اس کا بہت سو تھام کے اسے حوصلہ دیا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو قرار وہ تنفن کرتی یونیورس سے چھوڑ کے اس کی گھر پہنچی تھی میں ڈیر سے کیا بولوں گی زینب افنندی کی تو بیٹھے بیٹھے دنیا اجر گئی تھی کہہ دینا یہ منگنی بلکہ یہ شادی بھی نہیں ہو سکتی اب قرار علی یہ کہہ کر موڑ لیا تھا تم مجھے شرط پر ہار گئے زینب اس کا گرے بام پکڑ کر دھاری تھی دھاؤ پر سب سے قیمتی چیز ہی لگا جاتی ہے زینب وہ نظریں چھوڑا گیا تھا وہ حسام تمہیں اپنی بہن کے لیے چیت کیا اور تم مان گئے وہ ابھی بے یقین تھی اس کی اتنے سالوں کی محبت ایک بازی کی مار تھی بس قرار علی کے لیے وہ جیت گیا اور میں اپنی شرط چھوڑتا نہیں ہوں اس کی یہی خواہش ہے تم خوش رہ سکو گے ملائکہ کے ساتھ دونوں بہن بھائی نے مل کر کیا گھنونا کھیل لر جایا تھا این اس منگنی سے پہلے مگر وہ تو غیر تھے جو اس کا اپنا ہاتھ تھام کر گیا تھا اس کے ساتھ مجھے معاف کر دینا زینب قرار کی واز بھر آئی تھی تم جیسے لوگ جو صرف اپنی انا کے لیے جیتتے ہوں انہیں کسی کی شکوہ اور معافیوں سے فرق نہیں پڑتا قرار علی ہاں بس ایک درخواست ہے زینب نے ایک ہاں سے آنسو پہنچے تھے کیا قرار سننے کو بیتاب تھا آج کسی اور کی بیٹی تو ہار گئے مگر کل کوئی شرط میں اپنی بیٹی نہ ہار جانا زخمی مسکرہہ لے کر بولی قرار زمین میں گڑھ کر رہ گیا حسن افنندی نے گیتہ باپ کو سنبھالا تھا کیا بول رہیو بیٹا فرقام بیٹی کے آگے ٹوٹ کر رہ گئے تھے سارے خاندان کو کیا جواب دیتے آپ منگنی والی ڈیٹ پر یہ بھائی کی رستی لے لیں فپو سے بات کر لیں وہ ہاتھ سے آنسو پہنچتے ہوئے کہہ رہی تھی تمہیں شادی کے لیے ایک جواری ہی ملا تھا حسن غصے سے بول رہا تھا زینب باپ بھائی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی ہان فپو جاظم نے اسے ہلکے سے ہلایا وہ فیرور پارٹی سے ابھی لوٹا تھا زینب کوچ پر نیم دراز اس کی آواز سن کر ماضی کے سفر سے واپس حال میں آئی تھی تم کا بھائے زینب جلدی سے آنکھوں کی کنارے صاف کیا تھے بس ابھی آیا ہوں آپ کے لیے ایک شاندار نیوز ہے خوشی سے اس کے انگ انگ سے پوٹ رہی تھی کیا نیوز ہے زینب نے پیار سے پوچھا دل ہی دل میں اپنے ہینڈ سم بھتیجے کی بلائیں لی تھی وہ مان گی پھکو میرا پہلا پیار ادھورا نہیں رہا جاظم نے زینب کو باہوں میں لے کر گھما ڈالا تھا اللہ اللہ لڑکے حوصلہ کون ہے کیا کرتی ہے نام خاندان کچھ تو بتاؤ سب بتاؤں گا بلکہ اڈریکٹ گھر لے کر جاؤں گا اس کے بس فائنس تک رک جائیں جاظم نے سے تسلی دی تھی پھر بھی جاظم پہلے بتاؤ تو ابھی بہت تھک گیا ہوں پوپو اور فی الحال ریسٹ چاہتا ہوں اس نے جمائی روکی تھی اچھا اچھا رام کرو کل ناشتے پر بات کریں گے اوکے گوڈ نائٹ یو آر دا بیسٹ پوپو جاظم نے محبت سے کہا تھا زیادہ پٹاؤ مت میں بھی روایتی پوپو ہوں فل پنگا کروں گی تمہاری شادی میں زینب نے اسے چھیڑا تھا سب سے لڑ جاؤں گا اس کے لیے جاظم کی آنکھوں میں محبت کی آنکھ بھڑ کرے تھی زینب نے خموش رہنا مناست سمجھا اور دھیمے سے مسکرہ دی جاظم کا لمس اسے خود پر محسوس ہو رہا تھا وہ گدگدی سی محسوس کر کر پیٹ پر تکیہ دبا کر الٹی ہوئی تھی نیند آنکھوں سے کوثر دور تھی ناچانک سب ہوا تھا مگر وہ مطمئن تھی اسے پتا تھا کیسے جاظم کو قابو میں رکھنا ہے اس سے اپنے شاروں پر نجانا ہے وہ فاتح سے مسکرہ لیے بائیں ہاں سے مجود جاظم کی رنگ کو دیکھتے دیکھتے نیند کی عبادیوں میں اتر گئی تھی زینب کی تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی جہاں بھاسن افنندی خموشی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے کب سے چل رہا ہے یہ؟ مل آخر انہیں خموشی توڑی تھی وہ سب ناشتے پر مجود تھے جاظم نے الجن سے پھپو کو دیکھا تھا اسے باپ کا لہجہ عجیب لگا تھا مگر زینب کی اس سکتے میں وہ زیادہ شاک بھی تھا کیا مطلب کیا چل رہے؟ جونئر ہے میری چار سال سے بہت پسند کرتا ہوں اور یہ سب دو طرف ہے خموش کو کچھ وقت پہلے ہی بتائی تھی یہ بات جاظم نے تحمل کا مظاہرہ کیا انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ قرار علی کی بیٹی ہے تمہیں سارے زمانے میں اس جواری کی بیٹی ہی ملی تھی عشق لڑانے کے لیے زینب چیخ اٹھی تھی اس کی حالت ہے زیانی ہو رہی تھی کئی سال سے رکا ہوا لاواج بہن نکلا تھا پھپو کیا کہہ رہی آپ؟ جازب حقہ بکا تھا زینب سبھالو خود کو حسن نے بڑھ کر بہن کو تھاما تھا اس کی ماں پہلے میرا پیار چھین لیا اب اس کی بیٹی میرا بیٹا چھینے کی مجھ سے نہیں ہوگا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا وہ جنونی ہو رہی تھی پھپو پھپو زینب دورا کر فرش پر گر پڑی تھی انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا کچھ وقت تک یہ کیفیت رہے گی سکون و آور دبائیاں دے دی ہیں جلد نارمل ہو جائیں گی یہ راکٹر نے معاینہ کر لیا تھا جازب شرمندہ سا کھڑا تھا اس کی ذات سے پھپو کو صدمہ پہنچا تھا وہ بہت گلٹی فیل کر رہا تھا مگر اصل وجہ کیا تھی؟ کیا خمار کا باپ جواری ہے؟ کون ہے وہ؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے وہ حسن افرندی کی شکل دیکھ کر خموش تھا فار یو کائن انفرومیشن مس خمار تمہارا پتہ کٹ سمجھو آئیش نے مدے سے چپس کا پیکٹ اسے چھینہ تھا کیا مطلب؟ خمار نے آئی بروٹ تکھی کی تھی وہ تینوں لنچ کے لیے باہر آئی تھی میں نے جازب کی ساری ہسٹری ملوم کی تو پتہ چلا ہے اس کی پھپو ہیں تو خمار اور آئیما نے ایک ساتھ کھا ان کا ایک سالون ہے تو خمار نے چٹکا پوچھا کیونکہ آئیش سلو موشن میں بم گراری تھی ایون سسپنس نہ پھلاو جلدی سے بکو خمار نے اس کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا وہ اسی سالون کی مالک ہے جہاں تم نے جا کر ہنگامہ کیا تھا آئیش کے لبوں پر دل جنانے والی مسکرار تھی شیٹ وٹ آئیما چیخی جبکہ خمار کا مو لٹک گیا شیٹ کیا بکواس ہے سب آئیما غصے سے بولی تھی جو بھی ہے بتا دیا بھئی اب تم دونوں دیکھ لو آئیش بہت خوش لگ رہی تھی خمار کو تیش آگیا تھا وہ بڑیا ہوتی کون ہے میرے اور جازب کے بیچ آنے والی ہم مرتا ہے وہ مجھ پر سو جان سے فیدہ ہے کچھ نہیں ہوگا اس ورہ سے تو میں نبٹ لوں گی تم زیادہ خوشیاں مت مناؤ خمار نے اس سے اپنا چپس کا پیکٹ واپس چینہ تھا وہ پر اطماعات لگ رہی تھی کچھ دیر پہلے والا دارم و یوسی اس کے چہرے سے غائب تھا جازب کہاں تم خمار نے اس کے کال اٹھاتے ہی بے کراری سے کہا تھا ریلی سوری یار بس اتنی ایمیجنسی تھی کہ تمہیں کال ہی نہ کر سکا ابھی ہسپٹل سے گھر آیا ہوں ہسپٹل کیوں خمار نے فورم پوچھا یار وہ پپو شیس ناٹ اوکی آئی ڈونٹ ناو انہی کیا ہوا ہے اوہ خمار نے مسمی افسوس کیا دل ہی دل میں وہ خوش تھی اچھا ہے وہ بڑیا راستے سے ہٹے اس نے دل میں سوچا میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب اجازب ڈاکٹر نے انہیٹینشن لینے سے منع کیا ہے آج دبہر تک اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اگر انہیں کچھ ہوا تو خمار بات چھوڑ کر رونا شروع ہو چکی تھی یہ ڈراما اسے کرنا ہی تھا تاکہ جازب اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے اوہ گوڑ کیا ہو گیا انکل کو میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کیا چل رہا ہے موف ہو گئے ہوں گے بالکل لیس تم اپنا خیار رکھو پھپو کا بھی سب ٹھیک ہو جائے گا میں ساتھ ہوں تمہارے خمار نے جازب سے کہا تھا تینک یو سو مچ جان آئی لب یو سو مش خمار جازب میں دل اور روح کو اس کے سپروٹ کر کر کہا تھا خمار فاتح نہ مسکرائی تھی میں سوپ خود پیلوں گی تم جو یہاں سے زینب نے جازب کو دیکھتے مو پھیل لیا تھا پھپو پلیز ایسے نہ کہیں وہ نے ہوسپیٹر سے گھر لیایا تھا اس کے کمرے میں اس کا فیورل سوپ لیا تھا مگر زینب اس سے سخت نراز تھی تم نے جو کیا ہے اس پر میں تم سے تام اور نراز رہ سکتی ہوں تمہیں اندازہ بھی ہے کس قدر چوٹ پہچا ہی ہے تم نے مجھے زینب کا لہجہ بھر گیا تھا آنسوں کی لڑی سی بہہ نکلی تھی خبو جو کچھ بھی ہوا اس میں خمار کا صرف اتنا سا قصور ہے کہ وہ قرار علی کی بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اس نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا جازب اس کی وقالت کر رہا تھا زینب کو شدید ہچکا لگا تھا تم اس کی سائڈ لے رہے ہو وہ بیریکین ہو رہی تھی میں چائز بات کر رہا ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ ماسی تھا خمارہ میرا کیا دوش اس میں ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں آپ اس کے باپ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی پہلے کرتا تھا مگر میں آپ کا بدلہ اس مسلم سے نہیں لے سکتا وہ بہت محبت کرتی مجھ سے میں اس کے بینا رہ نہیں سکتا پھو پھو پلیس میری پوزیشن سمجھیں وعدہ کیا اس سے میں نے مجھے دوسرا قرار علی مت بنائے پلیس جازب نے زینب کیا کے روتے ہوئے ہاتھ کو جوڑا تھا بھول نہیں سکتے اسے زینب چیخی تھی آپ نے بھی تو یاد رکھا ہوا ہے نا جازب کل ہے جا سر تھا زینب خموش ہو کر رہ گئی ٹھیک ہے جو تمہاری خوشی زینب کی آواز میں زواسیاہ لرزش تھی جازب نہ مانکوں سے مسکرہ دیا تھا اسے انجازب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ ہمار کو اس کی باپ کی اصلیت نہ بتائے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے بدزن ہو قرار کو حسن افرندی کی اقال مصول ہو چکی تھی پچھلی باتیں بھلا کر ان کی بیٹی کو پنانا چاہتے تھے ایک بار پہلے بھی زینب افرندی خموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گئے تھی آج اس کی بیٹی کے لئے بھی اتنے اقربانی دے کر خود کو قرار سے مزید دور کر لیا تھا وفاق اس انچائی پر جا پہنچی تھی جس سے قرار کو اسے دیکھنا ناممکن تھا اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنے سے بچ گیا تھا منگنی کی تاریخ اگلے ہفتے کی تھی اس ہفتے وہ دونوں اپنے امتحانہ سے فارغ ہو گئے تھے جازب کی نکاح کی خواہش تھی مگر خمار نے انکار کر دیا تھا وہ بھی منگنی والی ازادی منانا چاہتی تھی زیرنم خموشی سے سارا دن منگنی کی تیاریاں میں لگی رہتی اس نے خود پر خال چڑھا لیا تھا اور جازب کو خمار کی اصلیت نہیں بتانا چاہتی تھی مبادہ اس کا بتیجہ سے اسے اپنی خوشیوں کا دشمت صبر کر لے وہ صبر کے ایک گھونٹ پی رہی تھی کہاں غائب ہے ویگم صاحبہ جازب نے خمار کو کال کر کے پوچھا تھا میں فرنٹ کے ساتھ ہوں یار اوٹنگ پر پوچھا بھی نہیں من سے اور نکل گئی بس جازب کو حیرانی ہوئی تھی شکر کرو بتا دیا ہے میں پوچھتی نہیں بتاتی ہوں خمار نے سٹائل سے کہا تھا اوکے انچوائے جازب نے مسکرا کر فون کٹا خمار کے انداز اور ادا اسے بھاتے تھے وہ منگنی کے بعد وہ شاید بدل جاتی جازب نے سوچا وصلوں سے نکل گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی جب قرار کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکھی آو میں چھوڑ دوں زینب قرار نے یاس بھری نظروں سے سے دیکھا تم آلڈی ریڈی مجھے چھوڑ چکے ہو قرار علی زینب کے لبوں پر تنزیہ ہسی آئی تھی قرار کا دل جہا اپنا سر گاڑی میں دے مارے اس کے سامنے دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گی تھی اس کی نظروں سے اوجل ہو گئی تھی فاصلوں کی جوئے میں میں نے شام ہاری ہے وہ سر سیر سے ٹکا کر رہ گیا وہ گھر کر کمرے میں بند ہو گئی تھی آنسو کا ریلہ بہے جا رہا تھا وہ کتنی بار اس کے سامنے آئے گا کتنی بار وہ یوں ہی ٹوٹے گی تھک گئی تھی خود کو جھوڑ دے جھوڑ دے زینب نے فیصلہ کیا تھا کہ تا مرگ اپنی شکل قرار کو نہیں دکھائے گی مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید اب ساری زندگی اس کی شکل دے کر عذیت میں کاٹنی تھی حسام اور وہ خموشی سے بیٹھے تھے صرف چائے کی سپ کی آواز فضاء کو مرتش کر رہی تھی اور کئی سالوں سے یوں ہی زینب کی ذکر پر گھنٹوں خموشی سے گزار دیتے اتنا کچھ کر بیٹھے تھے کہ بولنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا حسام کو یاد تھا کہ اس طرح اس نے زینب سے سب چھین کر بہن کی جھولی میں ڈالا تھا مگر پھر بھی وہ تہی دامہ ہی رہی تھی زینب آج بھی مالا مال تھی اپنے صبر میں وقار میں اور کردار کی چاہت میں تم مجھے آلریڈی چھوڑ چکے ہو کر آر علی اسے زینب کی بات تیر کی طرح لگی تھی وہ چاہے دھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا حسام افسوس اسے جاتا دیکھ رہا تھا قدرت نے اس کی بھانجی کی صورت میں اچھا موقع دیا تھا زینب سے معافی مانگنے کا وہ ہر حال میں اسے راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ بھانجی کے آگے اس کا بھرمڑے کی اصلیت پر پردہ پڑا رہے بل آخر ان کی منگنی کا دینان پہنچا تھا قرار علی نے شہر کا مہگاترین ہوتر بک کروایا تھا اہمانوں کے لئے وہ اپنی بیٹی کا یہ بڑا دن یادگاہ بنانا چاہتا تھا ان کے بلو سوٹ میں لگ بھگ پچاس کے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ بہت سمارٹ اور خوب رو تھا زینب فان کلر کی ساری پہنے جس کا بارڈر محرون تھا بالوں کو جھوڑا بنائے جس میں موتیا پرویا ہوا تھا قرار کے دل پر بجلیاں گراتی مسنوی مسکرہ چہرے پہ سجائے مہمانوں سے مل رہی تھی حسام شرمندہ سا ایک کونے میں کھڑا سب کاروائی دیکھ رہا تھا حسن افرندی ایک قرار کے ساتھ کھڑے مہمانوں کو رسیب کر رہے تھے کب تک کہو گی میری جان میری حسینہ کیا ضرورت تھی اتنی ہتھیاروں کی جازب کال پر خمار کو دہائیاں دے رہا تھا وہ کھل کھلا کر ہستی صبر کرو یہ دھولن ٹائم لگائے گی یہ آئیمہ تھی جس نے فون چھینہ تھا ساری زندگی انتظار کرنے کو تیار ہوں جازب کی آباس سے محبت چھلک رہی تھی خمار کی گردن فخر سے تن گئی تھی اوکے بس لاس ٹچ ہم آ رہے ہیں آئیمہ نے اسے تسلی دے کر فون کٹا تھا وہ ٹچ دے کر اٹھ رہی تھی جب آئیت نے خمار کے آگے کارٹ پھینکے ہو جائے آخری بار وہ دان نکال رہی تھی پاگل ہو کیا ابھی اس سب کا وقت نہیں ہے چلو آئیمہ نے خمار کا ہاتھ پکڑا ویٹ ویٹ چلدی کیا ہے وہ تو ساری زندگی انتظار کر لے گا مگر یہ موقع پھر کہا کہ وہ خمار آئیش نے اسے چڑھایا تھا you are right بولو کیا شرط ہے خبردار رنگ نہ مانگنا میری وہ وارننگ دے رہی تھی رنگ نہیں میں تو رنگ دینے والا مانگوں گی وہ شیطانی مسکرار سے بولی تھی کیا مطلب خمار نے اسے دیکھا تھا مطلب یہ کہ نہ تمہارا نہ میرا بولو منظور پاگل ہو کیا آئیمہ چیخی اسے خطر کی گھنٹی بچتی ہوئی محسوس ہو لی تھی کیوں ڈرگی میس ڈیر ڈیول آئیش نے پھر سے خمار کو بھارا تھا منظور ہے خمار نے چیلنج قبول کیا تھا وہ اسے ہرا کر صحیح کا مظہرہ چکھانا چاہتی تھی مگر یہ بازی سے بھاری پڑھنے والی تو کیا خمار علی کرار علی کی طرح باز موسیقی 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 موسیقی